السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امید کرتی ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور دنیا و آخرت کے بھلائی کے لئے کوشہ ہوں گے خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو آج کے دوسرے لیکچر میں دیکھتے ہیں آج کے اپنا دوسرا لیکچر آج ہم پڑھنے والے ہیں اردو عدب کی صناف اردو عدب کی بنیادی دو صناف ہیں نصر اور شاعری مطلب اردو عدب کو ہم دو طرح سے لکھ سکتے ہیں دو طرح سے ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں نصر کی صورت میں یا پھر شاعری کی صورت میں پہلے یہاں میں وضاحت کروں گی نصر کی ہم نصر کی بنیادی اقسام دیکھیں گے اور آگے آنے والے لیکچر میں ہم ان کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے اور پھر جو اس کا دوسرا حصہ شاعری ہے وہ دیکھیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں نصر نصر کی دو بنیادی اقسام ہیں افسانوی نصر اور غیر افسانوی نصر افسانوی نصر ایسی نصر ہوتی ہے جو کہ من گھرد کہانیوں پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ خیالات پر مبنی ہوتی ہے اس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جیسے افسانہ کہانی نوول راما داستان تبزرہ اور مقالمہ وغیرہ اسی طرح غیر افسانوی نصر کو دیکھ لیتے ہیں غیر افسانوی نصر ایسی نصر ہوتی ہے جو حقائق پر مبنی ہوتی ہے جس میں سچے واقعات لکھے جاتے ہیں جیسے خط، مضمون، سفر نامہ، سوانیہ، آب بیتی، خاکہ وغیرہ اور آنے والی لیکچرز میں ہم ان سب کو تفصیلن پڑھیں گے انشاءاللہ اب ہم پڑھتے ہیں نصر کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی تعریف نصر کے لغوی معنی بکھری ہوئی شئے کے ہیں کیونکہ یہ پیرا غراف کی صورت میں لکھے جاتی ہے اور بہت لمبی لمبی تحریریں لکھے جاتی ہیں نصر میں تو اس لیے بکھری ہوئی شئے اس کو کہہ دیا گیا ہے مطلب جو منظوم نہ ہو یعنی کہ جو مخصوص اصول و ضوابط کے تحت نہ لکھی جائے جیسے کہ شاعری لکھتے ہیں اور پیرا غراف کی شکل میں لکھی جائیں پیرا غراف کی شکل میں لکھی جائیں مطلب پہلے پانچ چھے لائنیں لکھی اس کے بعد پھر پانچ چھے لائنیں لکھی اس طرح سے تو یہ پیرا غراف کی شکل ہوتی ہے نصر کی مثالیں ہیں مضمون ناول افسانہ سوانہ نگاری سفر نامہ آبیتی داستان ڈرامہ مقالمہ وغیرہ ہم ان کو آنے والی لیکچورز میں ایک ایک کر کے دیکھ لیں گے پڑھ لیں گے تو جو زیادہ تر اردو عدب ہے وہ لکھا ہی جاتا نصر کی صورت میں ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات کہ جو نصر ہے اس میں الفاظ کی حد مقرر نہیں ہوتی ہم جتنے مرضی الفاظ یوز کر سکتے ہیں صرف ہم نے ربط و تسلسل کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو ہم تحریر لکھ رہے ہیں اس میں ربط و تسلسل ہو ٹھیک ہے باقی اس میں الفاظ کی کوئی قید مقرر نہیں ہوتی آج ہم نصر کی پہلی سنف مضمون پڑھیں گے اور ہمیں پتا ہے مضمون کا تعلق غیر افسانوی نصر سے ہے مطلب مضمون لکھتے وقت ہم حقائق پہ بات کریں گے دلائل سے بات کریں گے منگھرت کہانیاں نہیں لکھیں گے سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کسی سنجیدہ اور مخصوص عنوان پر اپنے مصبت خیالات کا پہلے گراف کی شکل میں اظہار کرنا کیا ہے مضمون مضمون کے بنیادی تین حصے ہوتے ہیں تمہین یہ پہلا حصہ ہوتا ہے اتدائی حصہ ہوتا ہے یہ بہت دلچسپ ہونا چاہیے بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والا جو ہے وہ مجبور ہو جائے آپ کا مضمون پڑھنے پر لیکن انوان سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے آگے دیکھ لیں اصل اصل جو ہوتا ہے یہ درمیانی حصہ ہوتا ہے اس میں ہم دلائل سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ انوان کے حق میں بات کر رہے ہیں جو بھی آپ کا انوان ہے اس کے حق میں بات کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں آپ نے دلائل دینے ہیں اور اگر آپ اپنے انوان کے خلاف بات کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں آپ نے اس کے حق میں بھی دلائل دینے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے اپنی بات کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں ہوتا ہے جو ابتدائی حصہ اور درمیان حصہ اس میں جو بھی آپ نے بات کی ہوتی ہے اس کو مختصرا آخری حصے میں بیان کر دیا جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے اس کا اختتامیہ یا آخری حصہ جون تو ہم چھوٹی کلاسز میں بھی مضمون لکھتے رہے ہیں ٹھیک ہے بچپن سے ہی لکھتے آ رہے ہیں بے وقتی پابندی صحت بے روزگاری غربت اس طرح کے مضمون ہم لکھتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ لوگ بہت خوبی واقف ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اور اگر آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہوتی ہے اس میں تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے ملتے ہیں اگر لیکچر میں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آفیس ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی